کہ love means that the attributes of the lover are changed into those of beloved کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس پر کومنٹ کریں کہ اللہ سے محبت کرنے والے میں اللہ کے اصاف پیدا ہو جاتے ہیں یہ حضرات محترم آپ نے تین statement سنی ہوگی جو اکثر آپ کو تصورت میں سننے کو ملتی ہیں تو اصف میں statement کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں جو شاگرد ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ اپنے استاد کو فالو کرتے ہیں اس کی اپروچ پسند کرتے ہیں اتاکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھردیوں پر سارے لوگ ایک جیسے لباس ایک جیسے بال ایک جیسی ظلفیں جیسے اب فناف الشیخ کا تصور پگڑیوں میں چلا گیا ہے ہری پگڑیاں سبز کالی پیلی پگڑیوں کے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ ایک استاد کی جو ہے اس میں گم ہو جانے کا مطلب فناف الشیخ مگر اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے کریکٹر کو identify کریں اپنے استاد کے کریکٹر کے ساتھ کہ اس کی خوبیاں حاصل کرنے کو اس کی عادات اس کے خسائل اس کی نرمی اس کا انداز تو اس کو ہم کہتے ہیں فناف الشیخ اور جب شیخ سے آگے گزرتے تو ظاہر ہے کہ کائنات کا ایک عظیم ترین استاد موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم فناف رسول ہونے کا مطلب ہے کہ we try to identify with our prophet to the maximum کوشش کرتے ہیں حدیث آپ پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایسی عادات رسول سے چناسائی ہو جائے گی جن کو جب آپ اپنے باطن میں create کریں گے وہ ہولے ہولے آپ کی مشابہت رسول اللہ کے کردار سے ہوتی چلے جائے گے اور شاید اس سے آگے جب لوگ فناف رسول ہوتے ہیں تو وہ فطرتا نیچرل ہی فناف اللہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی عادتیں اللہ کی عادتیں تھیں اور اللہ کی عادتیں اللہ کے رسول کی عادتیں تھیں جیسے عمل مومین آئیسہ صدیقہ سے پوچھا جا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو جیسے قرآن تھا جیسے اللہ نے کہا ویسے رسول تھا اور جیسے رسول تھے ویسے آپ نے بننے کی کوشش کی تو فناف الشائق اور فناف الرسول اور فناف اللہ میں ایک دوسرے میں گنف ہو جانے سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کی اندر رگوں میں چلے جاتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ کی عادات و خسائل کو نقل کرتی ہیں یا ان کو دل سے قبول کرتے ہوئے اپنے کردار میں ان عادات کو اجاگر کرنے کو محبت شیخ کرتے ہیں میں آپ حاضرین سے دعا کی دخواست کروں گا کہ آپ میرے لئے وہ صبر کی دعا کریں جو استاد کو میسر ہے اور باوجود روزہ قریب ہونے کے وہ پورا تفصیلی جواب آپ کو دیتے ہیں ہم جیسے لوگ جو فکری تصاحل کا شکار ہے ہم بھاگنے کی پوری کوشش کرتے ہیں